دوستو ہندوستان کا ایک ناغرک ہونے کی حیثیت سے یہ کارکرم میری ساماجک ذمہ داری کی ایک ونمر کوشش ہے میں اپنے درشکوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو بدنام کرنا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا کسی کے اوپر کوئی فیصلہ سنانا یہ میرا ارادہ نہیں ہے آج ہمارے ساماج کے سامنے کئی ایسے مدے کھڑے ہیں جن سے لڑنے کی بجائے کبھی کبھی ہم ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے گناہ کرنے والوں کو اور شے ملتی ہے اور ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو جاتے ہیں میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہم ان مدوں پر کھل کے چرچہ کریں ان کا سامنہ کریں تاکہ ہم ان سمسیہوں کے ہر ڈھون سکیں اس بات کے مندے نظر میں اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے کچھ حصے کبھی کبھی بہت ہی سمویدنچیل ہو سکتے ہیں اور اس لیے آپ خود اپنے ویویک اور سمجھ کا استعمال کیجئے اور سوچ سمجھ کر اپنے نرنے لیجئے شکریہ تیرا رنگ ایسا چڑ گیا کوئی اور رنگ نہ چڑ سکے تیرا نام سینے پہ لکھا ہر کوئی آکے پڑ سکے ہے جنون ہے ہے جنون ہے تیرے عشت کا یہ جنون ہے رگ رگ میں عشت تیرا دانتا یہ باغ رہا سا خم ہے تو نے ہی سکھایا سچا اندوں کا مطلب تیرے پاس آتے جانا میں نے زندگی کا مقصد ستی میں ستی میں ستی میں بجاتے سچا ہے پیار میرا ستی میں بجاتے ستی میں ستی میں ستی میں بجاتے نمکار آداب خوشامدید ستی میو جاتے دوستوں بچے جو ہیں نا وہ ماں باپ کی جان ہوتے ہیں میں بھی ایک پتا ہوں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ماں باپ بچوں کے لیے کچھ بھی جھیل سکتے ہیں بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں اور اگر بچے کو ذرا بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس سے دس گناہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو لیکن چاہے ہم جتنی کوشش کر لیں اپنے بچے کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی اس کے باوجود کبھی کبھی ہمیں یہ پتا نہیں چلتا کہ ان کے من کی گہرائیوں میں کیا ویچار چل رہا ہے کچھ خیال کچھ جذبات کچھ ڈر جو شاید وہ ہم سے نہ باٹے اور کبھی کبھی ہمیں سے کچھ ماں باپ کو اس کے لیے بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کو ہر خوشی ہر چیز دی لیکن پھر بھی انہیں اس دکھ کا سامنا کرنا پڑا جو کسی بھی ماں باپ کے لیے سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے اپنے جیتے جی اپنے بچے کو کھو دینا آئی بھی نشان میری پلی سر بینا جی ہمیں بتائیے آپ کہاں کی رہنے والی ہیں میں بوریولی میں رہتی ہوں جی بومبی بومبی میں رہتی ہیں اور آپ کے پریوار کے بارے میں بتائیے میری ہزبند ہے میری ڈاٹر ہے دونوں ڈاٹرز تھی میری بڑی کو تکھویا بیس چھوٹی ڈاٹر ہے بیری سویٹ بہت اچھی تھی دونوں بھی لیکن میری بڑی بیٹی بہت شانت تھی اور چھوٹی بہت نوٹی ہے آج بھی نوٹی ہے لیکن میری بڑی بیٹی وہ جب ہی سسی میں تھی تب ہی اس کو تی بی آگیا تی بی ہو گئی اس کیور سب ہو گئی نائن منس میں کارپی دوای اس کی تی بی کی شروع ہو گئی اور وہ ٹھیک بھی ہو گئی ٹھیک بھی ہو گئی وہ کورس کیا کورس کیا نائن منس کا کورس کیا پر آسکر پتہ نہیں باعت میں واپس اس کو اپنڈیس ایٹیز ہوا مینسا دوبارہ اس دفعہ اپنڈیس ایٹس میری نیبری ڈاکٹر تے ان کو بتایا تو وہ بولے ایمیڈیٹ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا نہیں تو فٹ جائے گا تو پھر نیکس دی آپریشن کیا آپریشن کیا رونے لگی بہت ایسا کیوں مجھے ہوتا ہے ہمیشہ ایسا میں ہمیشہ کیوں بیمار پڑتی بیمار پڑتی ہوں اور پھر یہ ٹی بی تھی اس کو داکٹر نے بولا تھا کسی کو بولنا نہیں بکوز پتہ نہیں وہ ایک سٹیگما جیسا ہوتا ہے لیکن کھود اپنی فرینز کو جب ہی بتا ہی میرے کل لگتا ہے ایسا کی ان لوگ نے اس کو چرا ٹیز کیا یا بولی کیا پتہ نہیں کی بہت روتی تھی روتی تھی گھر آکے روتی تھی گھر آکے روتی تھی تو پھر آپ سے اس نے کچھ ایسی بات شیئر نہیں کی ایکچولی نا امیر جی ہم لوگ بہت بہت میمز سب کچھ بتا دیتی مجھے بہت ایک ہی بات مجھے بتا نہیں اس نے کیوں نہیں بتا کیونکی یہ کراش ہوگا ہم لوگ سب کچھ بات کرتے تھے وہ نا ڈائری لکھتی تھی اچھا اور ڈائری نا ایک دن کیا اس نے وہ سائیکولوچی سٹیڈی کر رہی ہے اس نے کیا 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 ڈائری اپنے روم میں اپن رکھی اور مجھے بولتی ہے ممی می نے ڈائری اپن رکھا ہے ای ترسٹیو کی توم وہ پڑھے ہی نہیں اور مجھے بہت من رہا تھا کیا لکھا ہے پڑھنے گا لیکن میں نے پرامیس کیا اس کے لئے اس کے لئے اس کے روم میں گئی نہیں اس دن کیونکہ وہ ایک تیمٹیشن ہوگا کہ میں پڑھوں گی اس کے لئے تو آج میں سستی میں پڑھنا چاہیے اس کا سب ڈائری تو اس نے وہ سب فاڑ کے فیک دیا لیکن جانے کے پرلے مجھے کچھ تو آپ کو کبھی پڑھنے کا موقع نہیں 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 جب ہی ہوا اس دن میں آفیس میں دیئے تو اس کے فرینز لوگ میرے کو فون کیا کہ آنڈی شویتا اس کا نام تھا وہ آتی نہیں ہے ایکزام دینے میں بولا کیا بول رہا کل تو گئی تھی تو انہوں نے نے آئی نہیں ہے نہیں آئی پھر اس کا موبائل میں فون کیا اس نے سب سوچ آف کیا گر کا فون بھی نکال کے رکھا اس نے پھر میری بی 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 کا لازپی پر تھانا تو آئی تو دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے تو وہ ڈیڈی کو فون کی کی دروازہ نہیں کھل رہا ہے کیا کرنے گا ایسا پھر میرے ہزبند واپس آگے تو دروازہ توڑ دیا تو ہی سوار ہائیں گی انہ رو تبھی ان کا فون ہے کہ شویتا نہیں ہے ایسا موچھ ہی کیا لگا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا پتا کیونکہ صبح میرے سامنی نکل گئی اور حق بھی کرتی ہے روچ میرے حق کر کے ہاتی ہے اس کا وہ فکس رہتا تھا امیر جی وہ ایدھر کس کرے ایدھر کس کرے ایدھر کس کرے ایدھر کس کرے یہ فکس تھا دونوں ڈاٹرز دونوں ایسا کر کے جاتے تھے اور سامنی کم موکو کریں گے یایییی کبھی مینے سوچا نہیں کس کس کی دباغ مینے سوچا کس کچھ چلا ورو پنی جان دیلی کیا آپ نے کبھی نہیں سوچا کبھی نہیں کبھی نہیں بہت مرکو دکھتا ہے روچ کی باب میں آج بھی جب ہی پری کرتی اس کے لئے خدا کو یہی بولتی کہ مجھے بھی معاف کرنا اسے بھی معاف کرنا بکوز ماں کے پتہ نہیں میں کہاں گلت کہی میں نے کبھی اس کو سیدھا رستا دیکھایا ہے نہیں دیکھایا مجھے معاف کرنا اس کا سول کو بھی معاف کرنا اتنے ہی مانگتی ہوں اور ہر دن وہی بولتی کوئی بچے کوئی تھوٹ نہ آئی بینہ جی ہم دعا مانگ سکتے ہیں آپ کی لئے اور شویتہ کی لئے تینکیو مجھے نہیں لگتا آپ کی کہانی سنکے کہ آپ نے کوئی بھی قصر چھوڑی ہوگی اپنے بچوں کو ایک اچھی پرورش دینے کی اتنا پیار دیا آپ نے اتنا اچھا رشتہ بھی تھا آپ کا بہت بہت شکریہا ان سے پاتچیت کرنے کا بہت شکریہا بہت شکریہا بھی دوستوں وینہ جی کا رشتہ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا خوشال تھا دونوں دوست جیسے تھے لیکن پھر بھی شویتہ کی من میں کیا تھا یا کیوں اس نے ایسا کیا ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ بہت سارے بچے اور نوجوان اسی عوضہ سے گزرتے ہیں پندرہ سے تیس برس کی عمر میں جو چیز سب سے زیادہ جانے لیتی ہندوستان میں روڈ ایکسیڈنس کے بعد وہ ہے سیو سائیڈز یعنی آتما آتیا اس کے پیچھے کیا کارم ہے یہ سمجھنے کے لیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر ہری شیٹی سے جو ایک سائیکیٹرسٹ ہے آئیے سر ڈاکٹر شیٹی آپ کو کیا لگتا ہے شویتہ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا بہت مشکل ہے کہنا ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا پر تو جب ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں تب من کا فریکچر ہو جاتا ہے اور وہ انویزیبل ہوتا ہے دیکھتا نہیں ہے من کا موچ ہے جب سٹریس کو کہتے ہیں پر من کا فریکچر ہے جب من توٹ جاتا ہے یدی مجھے نیند کم ہو گئی کچھ دنوں سے مجھے بہت گصہ آتی ہے مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آفیس بند ہو جائے تو مجھے امیجیٹلی مینٹل ہل چیک اپ کرنا چاہیے کسی کاؤنسلر یا کسی سائکیارٹس سے یہ چیز پہچانے کے لیے کہ میرا من کا موچ ہوا ہے یا من کا فریکچر ہوا ہے موچ اور فریکچر اس وقتی پہچان نہیں سکتے ہیں وہ ڈاکٹر پہچان پاتے ہیں اور اس کا علاج ہے جیسے ڈائیویٹیس میں شکر بڑھتی ہے تو پگلانی کے لیے انسلین ہے ویسے ہی جب من کے وچار خراب وچار بڑھتے ہیں تو اسے کم کرنے کے لیے کاؤنسلنگ یا دوائی ہے دونوں چیزیں ہیں تو اس کا علاج ہونا بہت آوشک ہے اور اس کا علاج ممکن ہے بالکل ممکن ہے پاسبل ہے لکٹر صاحب ہمیں دپریشن کے بارے میں خاص دپریشن کے بارے میں بتا ہے اس کو ہندی میں ہم دپریشن کو ہم ہندی میں کیا کہیں گے اداس ہینتہ کہتے ہیں بہت زیادہ اداس ہینتہ لیکن اداس تو ہم اکثر زندگی میں ہوتے ہیں کبھی کبھی بری خبر آتی ہے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں ہم اداس ہینتہ اتنی بڑھتی ہے کہ ہم ایموشنلی پیرلائز ہو جاتے ہیں باؤنات مک کومہ میں جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ سویزر لینڈ اور کوئی جھپٹ پٹی میں کوئی فرق نہیں ہے سیم لگتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چھوٹا سا فائل اٹھا کے کام کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے کسی سے بات کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے آواج سہن نہیں ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ لوگ یہاں سے چلے جائیں تو اداس ہینتہ کی ایک حد پہنچ جاتی ہے یوکوں کو کافی بار میں اچھا نہیں دکھتا ہوں اس سے بھی کافی اداس ہینتہ ہوتی ہے اور گرل فرنڈ نہیں ہے تو بھی لوگ آج کل آتمتہ کرتے ہیں بوائی فرنڈ نہیں ہے تو کرتے ہیں یہ جو پیئر پریشر جو ہے چھوٹے سے بچے آٹھ دس سال کے بچوں کو بھی اداس ہینتہ ہو سکتی ہے آج کل سبھی مانسک روگوں کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے گھٹ رہی ہے ایک بچی تھی دس سال کی اس نے کہا کہ مجھے بھگوان کے پاس جانا ہے فیملی خوش ہو گئے ادھیاتمہ میں بہو رس چھے میں نے کہا یہ ادھیاتمہ میں کوئی رس نہیں یہ سوسائیڈ سٹیٹمنٹ ہے اور بھی سوسائیڈ سٹیٹمنٹ ہے مجھے دور جانا ہے مجھے گھر سے بھاگ جانا ہے میں پرتوی پر بوجھ ہوں میرے وجہ سے فیملی کو بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے مرنا ہے اور ایسے سینٹنس اس کیسے نہیں بتایا سیریسری لینا چاہیے تو امیجیٹلی منٹل ہلتھ چک اپ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں ہماری بدنامی ہوگی کہ میں جا رہا ہوں اپنا منٹل چک اپ کرانے کیا میں دماغی پیشنٹ ہو گیا ہوں تو یہ ایک لوگوں میں شرم ہوتی ہے یہ شرم بلکل نہیں ہونی چاہیے جب ہم کو بخار آتا ہے ہم کو شرم نہیں آتی کچھ بھی بیماری ہوتی ہے تو ہم کو شرم نہیں آتی ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جلد ہمارا علاج ہو اور یہی نظریہ ہمارا مانسک روگوں کے طرف بھی ہونا چاہیے بلکل ڈاکٹروں کو جب میں بتاتا ہوں کہ یہ بات آپ کو آتھ مٹیا کے ویچار ہے کیا کھل کے پوچھنے سے کوئی ڈر نہیں ہے اور یہ ویچار اس کے مند میں جائے گا بھی نہیں تو یہ سوال ماں باپ کو بچوں کو بھی پوچھنا چاہیے بلکل جب بھی کوئی بچہ یا کوئی ویقتی کام پہ جانے کی اچھا نہیں کر رہا ہے سکول بولتا ہے میں بلکل نہیں جاؤں گا وہ کھاٹ پہ سویا سویا رہتا ہے سیدھا پوچھنا چاہیے آتھ مٹیا کے ویچار ہے کیا یہ بات ہماری روز کی باتشیت میں آگی ہے روز مردہ کی زندگی میں آگی ہے تب ہم جان بچہ پائیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے دوستوں اگر آپ کسی جذباتی پریشانی سے گزر رہے ہیں اور آپ کے من میں آتما حدتہ کا خیال آ رہا ہے اور آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ فوراں واندرے والا فاؤنڈیشن کی ہیلپ لائن پر فون کریے وہ آپ کی مدد کریں گے ان کا نمبر اور ای میل اس وقت آپ کی سکرین پر ہے آپ اپنی پہچان اپنا نام بھی گپت رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر شیٹی یہ ڈپریشن یا اداسین تھا ہندوستان میں کتنی پھیلی ہوئی ہے ابھی ایک ایسا ریسرچ ہوا تھا فیملی ڈاکٹر کے پاس جو بھی پیشنٹس جو جاتے تھے چار میں سے ایک کو ڈائیگنوزیبل مینٹل ایلنس تھا اس میں انگزائیٹی اور ڈپریشن سب سے بڑی ایلنس تھی چار میں سے ایک یہ بہت بڑی بات ہے آٹھ سے بارہ پرسنٹ لوگوں کو سائیکیٹرک علاج کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے اور سٹریس میں جو لوگ ہیں وہ کافی ان کی سنکھیا بہت بہت بڑی ہے مینٹل ایلنس بہت کامن ہے یہ اتنا کیوں بڑا ہے کیا بات ہے ایسا ہے کہ آج کل ہم سو سال کی جندگی دس سال میں جینے چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ کسی سے باتچیت ہماری کم ہوگی ہماری ایموشنل کانٹیکٹ ٹائم بھاؤنات مک باتچیت جو ہونا چاہیے وہ کم ہوگی ہے تو جب ڈس کنیکشن بڑھتا ہے دوری بڑھتی ہے تب تناؤ بڑھتی ہے تناؤ بڑھتا ہے تب لوگ راستے پر کسی کے پر گصہ کرتے ہیں گھر میں اپنے بچوں کو بہت بیٹتے ہیں اور ایسے کرتے کرتے ہر ایک عمر میں سکول میں دیکھیں آمیر جی تین سکول بچے جاتے ہیں چھ گھنٹا سکول چار گھنٹا کلاسز اور دو گھنٹا ماں کا ٹوشن کھیلنے کے لیے کمہ ہی نہیں آئے جب بچے کھیلیں گے نہیں تو تناؤ ضرور بڑھے گا جب بچے سویں گے نہیں تو تناؤ ضرور بڑھے گا تو یدھی ہم نے اس اس سٹیج پر علاج کریں گے تو آگے اداس انتہ کا بیماری ہونے کی سمبھاونا کم ہوگی میجر منٹل ڈلنس ہونے کی سمبھاونا کم ہوگی اور من کا فریکچر ہونے سے ہم بچا پائیں گے اور کون سے کون سے منٹل ایلنس ہیں ان کا نام بتائیے ہمیں پانک اٹیک جو بولتے ہیں جس میں ہمیں گھبرات ہوتی ہے میری جان چلے جائے گے مجھے فلائٹ سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے انچائی سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے لفٹ میں جانے میں دکت ہوتی ہے بند دور پہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے بند کمروں میں مجھے تکلیف ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جنرلائیسٹ انگزائیٹی ڈسارڈر ہر ایک بار آگے کچھ خرابی ہوگا چنتا 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 وہ تو مجھے بھی ہمیشہ لگی رہتی ہے مجھے ہمیشہ چنتا لگی رہتی ہے کہ میرے بچے ٹھیک ہیں کے نہیں ہیں کرن جی ٹھیک ہیں کے نہیں ہیں میرے بھائی بہن ٹھیک ہیں کے نہیں یہ سروسادرن جو چنتا ہے وہ آنا آوشک ہے جس سے ہم سماج کو ہماری فیملی سے اچھا بہتر ہم برتاو کرتے ہیں پر اتنی چنتا آتی ہے جس سے اپنا کام اٹک جاتا ہے کام ہی نکوش پر کر پاتے ہیں لوگوں کے ساتھ سمن نہیں رکھ سکتے ہیں کسی کا فون آتے ہیں اس لگتا ہے یار اس نے فون کیوں کیا اور یار چنتا چنتا اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ آپ کی زندگی خراب ہو جاتی ہے خراب ہو جاتے ہیں اس کے بعد من کا فریکچر ہو کر میجر ڈپریشن کی بیماری بھی اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں او سی ڈی کیا ہوتا ہے ڈاکٹر سان اپسیسیو کمپلسیو ڈسورڈر کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ گندہ ہے مجھے بار بار صاف کرنا چاہیے obsession ہے نہیں یہ ارراشنل ویچار ہے یہ پتا ہے مجھے فالتو ویچار ہے پر مجھے بار بار ہاتھ دونے کے چاہیے میرے ہاتھ صاف ہیں پھر بھی دس بار دو گئی یہ میں ویچار روک نہیں پا رہا ہوں روک نہیں پا رہا ہوں اور میں اپنے ایکشن کو بھی روک نہیں پا رہا ہوں کمپلشن کہتے ہیں اس کو کمپلشن کہتے ہیں جو ہم ہاتھ سے دوتے ہیں ہم روک نہیں پا اور یہ وچار کو جو کہتے ہیں obsessions کہتے ہیں ہاں 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 ڈاٹر شریف میں بتائیے یہ پوسٹ ٹرومیٹک جو ڈیزورڈر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کبھی ہماری کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گھر توڑ جاتی ہے میرے سامنے کسی کی موت ہوتی ہے بار آجاتی ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ آیا کرروریسٹ ایکٹ ہوتا ہے یا رائٹس ہوتے ہیں ریپ کے بعد بھی ہوتا ہے اور ایسے سمیں پر کچھ سمیں کے بعد اچانک ایسے لگ سکتا ہے کہ یہ حادثہ ابھی ہو رہا ہے نیند کم ہو سکتی ہے اس وشے سے ہم دور بھاگتے ہیں کبھی کبھی گھبرات بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اداس ہینتہ بھی ہو سکتی ہے تو اس کا بھی علاج ہے اور ہونا چاہیے اس کا علاج لینا بہت ضروری ہے تو مانسک بیماریوں کے لیے ایک تو دوا ہوتی ہے اس کے علاوہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور سائکو انیلیسز بھی ہوتی ہے سائکو تھیرپی بھی ہوتی ہے اور سبھی ریشنل علاج ہے مجھے بتائیے کہ جو لوگوں کو ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی کتنے لوگوں کو ایکچلی ٹریٹمنٹ ملتی ہے کتنے لوگ ایکچلی ٹریٹمنٹ یہ لیتے ہیں چالیس سے پچاس ٹک کا لوگ تو پہنچتے نہیں ہیں کچھ لوگ جو پہنچتے ہیں لیٹ پہنچتے ہیں جلد علاج کریں گے تو تکلیف جلدی اچھا ہو جاتی ہے ہارٹ کی تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں لوگ کوئی چانس نہیں لیتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی فوٹو لگ جائے گی من کا روگ ہے تو معاف کیجے پر وہ جیادہ تر مندر ترگہ کے آگے پچھے گھومتے رہتے ہیں پر یہ سے گھومتے پھرتے وہ بہت سمائی ویرد کرتے ہیں وہ اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے ہم کو ہمیں اندر شردہ سے دور جانا ہے شردہ کو قائم رکھنا ہے صحیح کا ڈاکٹر شیٹی بہت بہت شکریہ ہم سے باتشت کرنے کا دوستو جیسے ڈاکٹر شیٹی نے ہمیں بتایا کہ ڈپریشن ایک بیماری ہے آئیے ملتے ہیں ایسے دو لوگوں سے جنہوں نے اس بیماری کو بہت قریب سے دیکھا ارونہ پرکاش ممبئی کی رہنے والی ہیں زندگی میں انہوں نے کئی اتار چڑھاو دیکھے ہیں لیکن ہر مشکل کا سامنا انہوں نے ہمت سے کیا آج بہتر سال کی عمر میں بھی وہ کافی سکریہ ہیں لیکن ان کی زندگی میں ایک ایسا دور آیا تھا جب وہ زندگی سے پوری طرح مایوس ہو چکی تھی نہ انہیں کسی چیز کی کمی تھی نہ ہی کوئی پریشانی پھر بھی انہیں سکون نہیں مل رہا تھا پڑھ لکھ کر ویدیش سیٹل ہو چکے بچوں کی یاد آتی تھی کھالی گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا ایک عجیب ڈر ایک عجیب نراشہ انہیں گھیرنے لگی تھی اور اسی گھٹن سے تنگ آ کر ایک دن انہوں نے آتمہتیا کرنے کی کوشش کی اپنی زندگی کو الویدہ کہنے کی کوشش چوبیس سال کی عمر میں یتن ناڑ کرنی نے بھی کی تھی ایک رشتے میں چوٹ کھانے کے بعد یتن ایک عرصے تک اس غم سے اُبر نہیں پائے نہ ہی انہوں نے اپنا غم کسی سے بانٹا دھیرے دھیرے ان کا زندگی سے لگاو کم ہونے لگا مرنے کا خیال ان کا سائے کی طرح پیچھا کر رہا تھا اسی مانسکتہ کے چلتے انہوں نے آتمہتیا کرنے کی کوشش کی خوش قسمتی سے ارونہ پرکاش اور یتن ناڑ کرنی ان دونوں کو زندگی نے ایک اور موقع دیا ارونہ جی یتن بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا آپ دونوں کا ایک experience رہ چکا ہے depression کے ساتھ ہم جاننا چاہیں گے یتن پہلے آپ سے کہ اس وقت جب آپ depression میں تھے آپ کی کیا feelings ہوتی تھی آپ کی کیا وچار ہوتے تھے مجھے کچھ کرنے کی چاہاں نہیں ہوتی تھی سوتا رہتا تھا ایک ہی وچار بار 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 جیسے ایک ریکارڈ ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے اور وہی ٹیپ ریکارڈر بار 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 چل رہا ہے وہی وچار اتنے بار آتے تھے کہ میں تھک جاتا تھا اس وقت مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں ایک کوہ ہے اور میں کوئے میں اُلٹا گر رہا ہوں اور نیچے جا رہا ہوں اور جتنا نیچے جا رہا ہوں اتنا ہی آسپاس اندھیرا نظر آ رہا ہے اور جو اوپر مو ہے کوئے کا اس میں سے جو لائٹ آتی ہے روشنی آتی ہے وہ دھیرے دھیرے چھوٹی ہو رہی ہے دور جا رہی ہے میرے سے اور ایک دم اسہائی ہوں اور نیچے اور نیچے اور نیچے اور صرف دھڑ کر کے نیچے آپ گریں گے گر گیا وہ ایک جو فیلنگ تھی وہ بہت سٹرونگ تھی آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں پائے اس وقت آپ کو نہیں لگا میں کسی کو بولوں اچھلی میں نے شیئر کیا تھا میں نے فرینڈز کو بتایا تھا کہ مجھے جینے کی تمنہ نہیں ہے اچھا آپ نے کہا یہ لیکن فرینڈز ہیں انہوں نے سیریسلی نہیں لیا انہوں نے مزاک میں اڑا دیا ایسے ہی یہ بہت ضروری ہے یہ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہمارا دوست ہمارے پریوار والے ایسا کچھ ہنٹ بھی کریں تو ہمیں اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیئے میں اپنی سیچویشنز آتے تھے جو مجھے بہت ہی نیچے دھکیل دیتے تھے تو تبھی مجھے بہت ہی زیادہ لگتا تھا کہ آج مجھے کرنا ہے لیکن کبھی ہمت نہیں پڑتی پھر میں نے دیسائیڈ کر لیا تھان لیا کہ میں ایک ڈیٹ اور ٹائم دے fix کروں گا اور اسی وقت کروں گا اور کیا ہوا کہ اسی صورے میرا جو پریوار ہے ان کو کئی بھارگاو جانا تھا اور ایک دم سے ایسے لگا کہ یونیورسس کانسپائرنگ کائنات مجھے بھول رہے کہ یہی صحیح وقت ہے پھر میں نے اٹیمٹ کیا تب میں بہت ہی ڈر گیا تھا اور میرا فل بوڑی اسے کھا پڑا تھا پھر میں نے ایک فرینڈ کو فون کیا اور میں نے اس سے بولا کہ اچھا جس مجھ سے بات کرو کرنے کے بات مطلب کوشش کے بات کیونکہ میں بہت درا ہوا تھا اس نے بولا کہ اچھا میں ابھی بات نہیں کر سکتا ہوں مجھے جلدی سے بھار جانا ہے اور اس نے فون ٹک دیا پری باب تو میں نے گھر میں جو مندیر ہوتا ہے وہاں پہ پرارتھنا کی اور میں اپنے بیڈ پہ جا کے سو گیا میرا جو فرینڈ جس کو میں نے فون کیا تھا اس کو میرے آواز میں کچھ گڑ بڑ لگی اچھا اور وہ تورنت گھر سے نکل کے سیدھے میرے گھر آیا اچھا وہ ڈریکٹر آپ کے گھر پہ آ گیا اور بہت دور سے آیا اور ٹائم پہ پہنچا اور وہ مجھے ہوسپٹل لکے گیا وقت پہ پہنچ گیا وہ اور آپ کی جان بچائی ہو اس نے کیا نام ہے آپ کا یہ دوست انیرود 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 ہم نے بتائی ہے کہ آپ کی جو بچے چلے گئے گھر چھوڑ کے تو آپ بہت اداس ہو گئی تھی اور آپ اس ڈپریشن میں چلی گئی تھی کیسی کیفیت ہوتی تھی کیا محسوس کرتی تھی ایک عجیب سا حال تھا مجھے خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں زندہ ہوں یا جیتی جاگتی لاش ہوں سب کچھ وہی تھا وہی گھڑ تھا وہی چار دیواری تھی لیکن تب بھی سب کہیں کچھ نہیں تھا جب میں دہی نکال کے تیبو پہ رکھتی تھی تو میرے سامنے ایسا لگتا تھا کہ بچے دہی کیلئے جھگڑا کرتے تھے کہ پہلے دہی میں کٹوں گا پلیٹ لگاتی تھی تو من میں ایسا احساس ہوتا تھا بچے کرتے ممی علو کا پران تھا یا میرا چھوٹا بیٹا کبھی پوری وغیرہ بنا رہی ہوتی تھی تو کہتے تھا سٹول پہ رکھ کے ساتھ میں کھڑا ہو جاتا تھا ممی میں پوری اترباؤں گا تو مجھے ان کے وہ چہرے سارے ٹائم یاد آتے تھے چوبتے تھے ان دنوں یہ موبائل اور یہ چیٹ ویڈیو نہیں ہوتا تھا تین وینٹ میں شاید ایک سو چھے یا ایک سو پندرہ روپے لگتے تھے تم کیسے ہو کھانا کھایا تب ہے ٹھیک ہے نا بس اتنے میں میرے ہزمن کے اور بچوں کی بات ہو گئی لیکن وہ پیٹ میں جو ایک فانس ایک چوری سی لگتی تھی نا رویا بھی نہیں جاتا تھا کس کے لئے رو بچے تو بہت خوشی میں ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں تو میرے کو لگتا تھا شاید میرے بچے پڑھائی میں زیادہ اچھے نکل گئے اگر شاید تھوڑے بودھو رہتے تو یہ ہی رہ جاتے لیکن ہم نے سوچا کہ ان کا بھاوش ہے ان کو اپورچونٹیز دینی چاہیے بھیج تو دیا لیکن ماں کا من بہت چوبر ہوتا ہے چوری ہو جاتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے اور ماں کے من کو جھٹلانا بہت مشکل ہوتا ہے لیپا پوتی کتنا بھی کر رو لیکن جب خورج کے دیکھو نا تو ماں ماں رہتی ہے تو پھر میرا کھیر بنانا بند ہو گیا پالک کی پوری بنانے بند ہو گئی آسانیاں خریدنی دھیرے دھیرے کم ہو گئی زندگی قداس ہو گئی نشکریہ ہو گئی سپندن نہیں رہا سکو میں نے جتنا موٹھی میں کسکر باندھا جب میں نے موٹھی کھولی تو میری موٹھی کھالی تھی تو میرے کو احساس ہوا کہ یہ چینہ کیسا ہاں میں نے وہ کوشش کری ناکامی ہوئی لیکن اس ٹائم جب مجھے ہوسپیٹل میں لے کے جا رہے تھے مجھے ابھی تک یاد ہے اندر سے ہی میرے سے ایک آباز آئی مجھے چینہ ہے تو مجھے نہیں چھن سکتے اور میں واپس آ دی یتین مجھے بتائیے کہ ایک دفع آپ اس چیز سے نکل آئے واپس آگئے آپ کے دوست نے آپ کو بچایا پھر آپ نے کیا کیا آپ کی زندگی کیسے آگے بڑی ایک چیز تھی کہ میں جو گھٹنا ہوئی تھی وہ چین نہیں کر سکتا تھا جو لوگ انوال تھے ان کو چین نہیں کر سکتا تھا تو ایک ہی چیز تھی کہ میں خود کو چینج کر سکتا ہوں میں نے کاؤنسلنگ لی ایک دو میں نے ڈپریشن تو بہت ہی کم ہو گیا تھا پھر سے ایک جینے کی چا اچھا جاگی کوئنسلنٹلی میں ایک انجیو میں گیا تھا سمیٹن سہارا کر کے ایک ہیلپ لائن ہے جو سویسائید پریونشن ہیلپ لائن ہے جو لوگ آدمت ہے کرنے والے ان کے لیے یہ فون کال کر سکتے ہیں آپ ان کو بچا سکتے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ چھ سال کام کیا اس کے بعد تو آپ فون لیتے تھے لوگوں کا جو دکت سے گزر رہے ہیں اور شاید میں زیادہ اچھی طرح ان کو سمجھ پاتا تھا کیونکہ آپ خود ہی اس میں اس سے گزر چکے تھے اور اس طرح آپ میں بہت لوگوں کی مدد کی ہوگی بہت ساری جانیں بچائی ہوگی عرونہ جی آٹھ مہینے پہلے آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جس کی وجہ سے آپ ایک بار پھر ڈپریشن میں جا سکتی تھی لیکن آپ لڑی اس کے بارے میں بتائیے میں میرے ہزبینڈ ہم لوگ نمن جا رہے تھے کار کا ایکسیڈنٹ ہوا مجھے خوش آیا تو شاید ہم کسی ہسپٹل میں تھے میرے تینوں بچے پیدرش سے آئے پھر انو نے دھیری سے بولا کہ ممی پاپا اس نو مار پاپا گزر گئے اور نہ جانے کیوں کہیں انتر سے جو میرے کو ہمت آئی وہ یہ تھی کہ شریر چلا گیا ہے آتما ہے پھر میرا بہت بڑا آپریشن ہوا کہیں میرے کو بشواس تھا جیسے اس میں گر کے نکل آئی تھی اس بار بھی میرے کو بشواس تھا کہ میں اس میں سے نکل آؤں گی اور میں نکل کے آئی کینوں اچھے میرے ساتھ رہے یہ لوگ پھر چلے بھی گئے اور پھر میں نے اپنے آپ جینے کا ایک سنکلپ لیا کہ مجھے جینا ہے جیسے کہ میں اور لوگوں کو اور عورتوں کو بتا سکوں کہ پروش اور اس طریق کبھی ساتھ میں نہیں جاتے ہیں آگے پیچھے ایک کو جانا ہی ہوتا ہے یہ تو زندگی کا سنسار کا نیم ہے لیکن جو بھی پیچھے رہ جائے اس کو ہمت سے جینا ہے اندر بشواس سے جینا ہے یہ میں سب سے کہنا چاہتا ہوں یہ لئے بہت بہت شکریہ یتھین جی ہم سے باتشت کریں گا عرنان جی بہت بہت شکریہ اس گھر میں پیٹس رکھے ہوئے ہم نے ان کو ہم کتنا پیار کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں یہاں رہ سکتا تو ہمیں بولا گیا کہ کتا ہے کہ کتا ہے کہ کتا ہے کہ کتا ہے is more useful than than him دوستو ہمارے ساتھ موجود ہیں رتنا چھبر جی رتنا جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا ہمیں بتائیے کہ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں آپ کی پیدائش کہاں کی ہیں میں ویسے امبالہ میں پیدا ہوئی تھی ہم لوگ پنجابی ہیں لیکن کیونکہ میرے پتا جی فوجی تھے تو ہم بہت گھومے مطلب اور لاسٹ میں ان کی پوسٹنگ الہاباد میں ہوئی تھی تو میرا بچپن وہیں بیتا ہے تو مجھے وہیں کی یادیں ہیں میرے اور آپ کے پریوار میں آپ کے بھائی بہن میں اور میرا چھوٹا بھائی بس ہم دو تھے اور ہمارے ماں باپ آپ کے بھائی کا نام کیا چھوٹے بھائی کا سشیل تو جیسے ہم لوگ بڑے ہوتے گئے اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ میل کلاس کے لوگ ہیں وہاں کیا ہوتا ہے وہاں پر بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور بیٹے جو رہ جاتے ہیں وہ ماں باپ کی سیوہ کرنے کے لیے تو ویسے میری ماں بھی سوچا کرتی تھی تو مطلب ایسا لیکن کچھ بھی ہوا نہیں میرے بھائی کو پتا نہیں کیا ہوا مطلب لاسٹ کے جو اس کے دو سال تھے اس کے پولی ٹیکنک کے وہ تھوڑے تکلیف دے تھے اور ہوا کیا اس کو ہمارے گھر میں دس سال لگے دس سال لگے پتا کرنے کے لیے کہ اس کو ہے کیا تو شروعات سے بتائیے ہمیں شروعات سے ایسے کی جیسے مطلب پڑتا لکھتا تھا وہ سب ٹھیک تھا اس کا لیکن جیسے ہوت میں جیسے یہ ممبل کرتے ہیں دیرے دیرے کچھ بولتا تھا ایسے کر کے کچھ مطلب شاید اپنے ہاں باتیں کرتا تھا وہ اور تھوڑا سا مطلب لوگوں سے ملنا تھوڑا کم ہو گیا تھا اس کے دوست آنے تھوڑے کم ہو گئے تھے مطلب پڑھائی تو پوری کرلی پاس ہو گیا اچھے نمبروں پہ وہ پھر وہ نوکری کا سوال پیدا ہوتا ہے تو جہاں جاتا تھا واپس آ جاتا تھا تو میرے پتا جی کو سمجھ نہیں آتا تھا ایسے کیوں کرتا ہے تو آپ اپنے پتی کے گھر تھی تو آپ کو اس کے بارے میں جانکاری اتنی نہیں تھی مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیونکہ میں پونہ میں تھی اس وقت پھر میں جب ایک بار گئی تو مار بہت رو رہی تھی یہ ہر وقت پڑا رہتا ہے یہ ایسے کرتا ہے روتے ہوئے بتایا کہ تمہارے پتا جی نے چھڑی نکال کے اس کو اتنا مارا میں نے کہا مارا اس کو میں بہت ناراض ہو گئی اپنے پتا جی سے مطلب ڈرتے تھے ہم لوگ ان کو جیادہ بول نہیں پاتے تھے لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ اس کو مارا کیوں تو مگر جیادہ باتیں تو مجھے نہیں بتاتی تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا بھی اس کا گھر ہے اس کو میرے پتا جی تو بلکل نہیں بتاتے تھے آپ کو نہیں بتاتے تھے نہیں پھر جب دوسری باری میں گئی تو میرے پتا جی مجھے سٹیشن پر چھوڑنے کے لیے آئے تو جب گاڑی چلنے لگ پڑی تو بھونہ سٹیشن پر کھڑی ہوکے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑی میں نے کہا ہی کیا ہو رہا ہے میرے کو ایسے لگا کہ میرا دل ڈوب رہا ہے تو ایسے گٹ رینچنگ سائٹ تب میں نے سمجھا کوئی بہت ہی سیریوس بات ہے اور آپ کی ٹرین نکل رہی تھی اس وقت ٹرین جا رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوکے وہ رو رہے تھے تو اس وقت آپ لوگو یہ بتا نہیں تھا کہ یہ کوئی منٹل ایلنس ہے نہیں میری ماں نے بہت کچھ کیا اس کے لیے ممی نے چالیس سو امبار رکھے اور ننگے پاؤں نا وہ بلوہ گھاٹ امام پر الہاباد میں ننگے پاؤں وہ جاتی تھی ماں کے مہینے میں لیکن وہ ان سب چیزوں سے تھوڑی نا فائدہ ہوتا ہے اور اگر کسی نے کہہ دیا میری ماں کو کہ اس کو شاید نہ آپ ڈاکٹر کے پاس دکھا دیجے مطلب مانسکروں کو تو وہ رونے لگ پڑتی تھی اگر یہ پاگل ہے تو اس نے پڑھائی کیسے کی تو اس طرح سے ہوتا رہا پھر میں اس کو لے آئی وہ میرے پاس دو مہینے رہا لیکن ٹھیک نہیں رہا پونہ میں پھر میں نے اس کو بھیج دیا پھر میں مدراز آئی جب تب تک بہت ہی خرابیاں ہو چکے تھے ہمارے گھر میں تو ماتم کا محول تھا وہ کسی طرح سے میرے پتا جی میں گئی ان کے ساتھ تو کسی کو کہہ رہے تھے ان کی جان پرچان کا آدمی تھا اس کی پرنٹنگ پریس تھی اس کو کہہ رہے تھے اس کو نوکری پر رکھ لو پلی یہ بہت پڑا لکھا ہے تین سو ربے اس کو دے دو تو انہوں نے کچھ بولا نہیں تو پھر میرے پاپا نے بولا اچھا تین سو ربے دے دو سو ربے دے دو پھر بھی وہ نہیں پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کچھ مات دیجئے لیکن اس کو کام کرنے دیجئے گھر میں پڑا رہتا ہے میں بہت ہی حرانہ ہوں کہ یہ سنتی رہی آپ کو میں کیا بتاؤں اتنی تکلیف ہو یہ سب سن کے تو جب میں مدراز میں آئی تو پھر میں نے میرے ہزبینڈ کو بولا کہ میں اس کو اپنے پاس بولانا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے بزنس تھا ہمارا تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بولا لو تو میں نے اس کو بولایا تو جب وہ میرے پاس آیا تو اسی وقت ہمارے ایک مطلب فیملی فرنڈز تھے وہ آئے تو میں نے اس سے نورملی میں اس کو کسی سے ملواتی نہیں تھی کیونکہ تب تک کیا ہو گیا تھا کہ جیسے باتیں کرتے ہیں وہ بہت زیادہ باتیں کرتا تھا اپنے آپ سے اپنے آپ سے مطلب اس طرح سے کرتا تھا اس سے کوئی سامنے بیٹھا ہے ہاتھ ہلا ہلا کے اور ہستا ساتھ جور جور سے اس طرح سے ہو گیا تھا وہ سو انہوں نے کہا کی اس کو نہ رتنا برا نہیں ماننا لیکن تم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ ساکیٹر کے پاس لے جاؤ تو آپ کا کیا رسپونس تھا میں نے کہا ہاں ہاں مجھے بھی لگتا ہے اس کو کچھ ہے تب تک آپ کو ہی بھی یہ فیلنگ آ گئی تھی ہاں مجھے لگتا تھا لیکن اس بات کو کتنے سال ہو گئے دس بارہ سال ہو گئے تھے دس بارہ سال جی میں لے گئی اس کو ڈاکٹر شاہدہ مینن کے پاس اور وہاں جاتے ہی تو میری زندگی بالکل بدل گئی میں آپ کو کیا بتاؤں پھر ان کی اس کی پوری وہ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں تو دوسرے دن انہوں نے مجھے بلایا اور بولا اس کو سکیزوفرینیا ہے سکیزوفرینیا ہے جی تو پھر ڈاکٹر نے بولا تم گھبراو نہیں اس کے لئے دوای ہے تو دوای کھانے لگ پڑا ایک ہفتے کے بعد پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو میں نے اس کو بولا ڈاکٹر میں اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی کیونکہ ہمارے گھر میں براوبلمز تھی ہمارے گھر میں مطلب یہ لگتا تھا کہ یہ نئی مصیبت کہاں سے آ گئی ہے تو انہوں نے مجھے پھر ایک لیٹر لکھے دیا اور مجھے سکارف میں بھیجا میں سکارف میں گئی تو میری تو میں کیا بولوں آپ کو وہاں پر اتنے سارے پیشنس میں نے دیکھ فیملیز میں نے دیکھی میرے جیسی مجھ سے بہت زیادہ دکھی مجھے اتنا اچھا لگا مجھے لگا کہ میرے جیسے اور بہت لوگ ہیں میں اکیلی نہیں ہوں میں اکیلی نہیں ہوں ایسے کہتے ہیں نا کہ دکھ بولو تو باستے ہیں تو پھر کم ہوتا ہے آدھا ہو جاتا ہے تو میرا بھی دکھ ایک دم آدھا ہوا تو وہاں پر جو ڈاکٹر مینن تھی ہم ساب فیملیز کو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کی اس کی مینٹل ایلنس کی مانسی کروگوں کی اس میں پریوار کا بہت ہی بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم سب لوگ مل کے ایک ایسوسییشن بناو اپنی تو ایک دوسرے کا سپورد بن سکتے تو ہم نے ایک ارگنایزیشن بنائی جس کا نام آشا تھا آشا ہے لیکن اس کے بعد ہی ہمارے گھر میں بڑی تکلیف ہیں شورک ہو گئی کیونکہ میں ایک بار کہا کہ اس گھر میں پیٹس رکھے ہوا ہے ہم نے ان کی زندگی ان کو ہم کتنا پیار کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں یہاں رہ سکتا تو ہمیں بولا گیا کہ کتا is more useful than him you know so that really مجھے لگا کہ ہاں پر یہاں رہنے کی کوئی مطلب ہے ہی نہیں ہے کیونکہ the basic feelings are not there anyway پھر ان ایک دن مجھے بولا تم کو زندگی میں کیا چاہیے تمہیں اپنا پریوار چاہیے یا تمہیں وہ چاہیے اپنا بھائی چاہیے آپ کے پتی نے آپ سے ایک سکا پریوار چاہیے یا بھائی چاہیے میں نے بھی کہا نہیں مجھے میرا بھائی چاہیے اگر میں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی نا تو وہ تو کہیں پر سڑک پہ کھتم ہو جاتا ہو اگر میں اس کے ساتھ رہی ہوں تبھی اس کی زندگی ابھی آج پتری پہ ہے نہیں تو کیا ہوتا آپ بتائیے امیر مطلب ایسا ہو گیا کہ بہت لوگ میرے خلاف ہو گے سب کہنے لگے میں نے مریاداوں کا بھنگ کیا ہے پھر میں ایک چھوٹا سا دو بیڈروم کا ایک فلیٹ لیا میں نے چنہائی میں جی اور اپنے ماں باپ کو میں نے وہاں رکھا اور میرے بھائی کو وہاں رکھا جو میرا بیٹا تھا وہ کہتا تھا آپ لوگ ایسے مت کرو لیکن میری بیٹی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی تو میں نے اس کو بولا وہاں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تم رہ سکو گی وہاں پہ تو اس نے کہا ہاں میں رہ لوں گی وہ میرے ساتھ آئی آپ کی بیٹی اس وقت یہاں وہ ہے بیٹھئے اور اس وقت میں نے سوچا کہ اگر مجھے میرے بھائی کے لیے کچھ کرنا ہے تو مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے تو ایک چھوٹی سی میں نے انڈسٹری شروع کی وہاں پہ اس میں میں نے میرے بھائی کو بولا کہ تو کام کر اور اس دوران آپ کے بھائی کے ٹریٹمنٹ چل رہا تھا دوا دوا جاری تھی جی ہی بکیم ویری سٹیبل اس کے بعد دوای سے بہت اس کو فائدہ ہو جی ہوتا ہی ہے وہ تو اس نے اتنا اچھا کام کیا میں کیا بتاؤں تو مجھے لگا کہ اس وقت مجھے لگا کہ اگر یہ کر سکتا یہ تو میں سکاف میں اتنے دیکھتی ہوں جو پیشنٹس ہیں سکاف میں جی تو پھر میں نے ڈاکٹر سے بولا سکاف میں کہ آپ دو لوگوں کو بھیجو اور پھر جیسے سمیں بیٹھتا گیا ڈاکٹر شادم میں نے پھر ایک بار ہی مجھے بولایا اور انہ نے مجھے بولا کہ ایک ہوم ہے یہاں پر مطلب پرانا وہ بند ہو رہا ہے جہاں پر 18-18 پیشنٹس ہیں تو تم وہ 18 پیشنٹس جو ہیں ان کی دیکھ بھال کرو اچھا آپ سے کہا مطلب فیملیز کی تو ہم نے وہ ہوم اس کو ایسے ہی ہم نے لے لیا وی سٹارڈ ٹیکنٹس ہیں مطلب ان کا ہم دیکھ بھال کرنے لگ پڑے پھر ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا اس وقت میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملی جو مجھے اتنے پڑھے لکھے نجر آئے جو پیشنٹس تھے جی بی ای ایم ایسی بی ایسی بی ایسی گولڈ میڈلیسٹ ایسی ایسے لوگ تھے اور اس طرح سے رہ رہے تھے تو میں نے اچھا ٹھیک ہے پھر بھگوان کا نام لے کے ایک شاپ ہم نے کھولی وہاں رنٹ پہ اور اس میں ہم نے جو ہمارے اندر لڑکے بیٹھے تھے ان کو باہر لانا شروع کیا جو بیمار تھے جو جی جی چار لوگ اس میں تین پہلے آئے ہمارے ساتھ اور ان کو سیل کھریے ہنڈرڈ روپیز ہاں بس اس کے بعد تو ہم نے پھر مڑ کے دیکھا نہیں پیچھے وہ مجھے کہتے تھے میڈام ایسا ہے کہ ہم ایک کافی میننگ مشین لگاتے ہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ایک پی سیو لگایا انہوں نے اچھا ایک آئس کریم کی ہم نے ڈالا دکان کو بڑھاتے گئے بڑھا دیا بہت بڑھا دیا اور اس میں اور وہ کامیاب ہوتے گئی بہت کامیاب ہی اس کے بعد ہم نے تین اور کھولی تین اور دکان میں جی اس وقت کیا ہوئے اسی گلی میں ایک چینیز ڈاکٹر تھے ان کا کلینک تھا وہ دو لڑکے اس میں سے ان کی کلینک میں گئے اور وہاں پر جو پیشنٹس بہار بیٹھے رہتے ہیں ان سب کو بولا کہ ہماری یہاں شاپ ہے جہاں کافی وغیرہ دیتے ہیں ہم لوگ آؤ وہاں پہ آپ کے لڑکے ہواں گئے مارکٹنگ کے لیے ہاں کہ ہی ہمارے ہاں کافی پیجئے جی اس امیزنگ مرکو لگا کہ لائٹ ہے ٹنل کے آخر میں بہت مجھے لائٹ دکھائی دی اور آپ نے جو کمپنی شروع کی تھی اس کا کیا ہوا وہ کافی بڑھ گئی ابھی ہم ایکسپورٹ بغیرہ کرتے ہیں اچھا تو آپ کے بھائی آپ کی کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ بھی کام کرتا اس کے علاوہ چار اور لوگ کرتے ہیں تو سشیل جی خوش ہیں ابھی بہت خوش ہیں اس کی زندگی جیسے کہتے ہیں نا he is having the last laugh جتنی اس نے دھتکار پٹکار مار کھائی ہے نا اس کا سب ابھی وہ سب سے خوش ہے سب سے سکھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سشیل جی کی زندگی میں آپ کا ایک بہت ہی بڑا ہاتھ تھا بہت بڑی بڑی سیکرپائیسز اپنے لائف میں دیئے ہیں آپ نے اور اپنی لائف بھی سواری ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی لائف بھی سواری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے روگیوں کی لائف آپ نے سواری ہے بہت بڑا کام کیا ہے ربنہ جی بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کا تینکیو سو مچ تینکیو بہت بہت شکریہ آمید دوستو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہر ہفتے کی طرح شو ختم ہوتے ہی ٹھیک ساڑھے بارہ بجے میں آپ کے ساتھ سٹار پلس پر لائف رہوں گا چلیے دوستو ہم ہم بات کرتے ہیں ایک اور ڈاکٹر سے ایک سائکیٹریس سے جو ہمیں اس بیماری کو سمجھنے میں مدد کریں گے میں نیتو دینا چاہوں گا ڈاکٹر شدیتو چڑر جی کو ڈاکٹر شدیتو ہمیں بتائیے کہ سکیٹزوفینیا کیا ہوتا ہے سکیٹزوفینیا ایک بہت ہی گمبیر مانسک بیماری ہے جس میں کچھ خاص سمٹمز ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے ہمارے اندر ایک باؤنڈری رہتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو سکیٹزوفینیا میں یہ جو باؤنڈری ہے اس میں گڑڑ ہو جاتی ہے تو مطلب مثال کے طور پر کہوں کہ اگر مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت دن ہے لیکن واقعی میں اس وقت اگر رات ہے تو یہ ایک انتر آتا ہے تو جو سچائی ہے اس سے میں پرے ہو جاتا ہوں بلکل اور سکیٹزوفینیا میں ایک سمٹم ہوتا ہے کہ اکیلے بیٹھے بیٹھے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہے کوئی آپ کو بلا رہا ہے اور آپ جواب بھی دیتے ہیں اور وہ جب ہم جواب دیتے ہیں تو باہر کے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھے اکیلے آپ سے بڑھا رہا ہے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہوگا کیونکہ جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم کس سے بات کر رہے ہو تو اس کو لگتا ہے بھئی میں تو بات کر رہا ہوں اس کو کیوں نظر نہیں آرہا ہے تو اس کو ہم حلسینیشن کہتے ہیں اور جب کئی پیشنٹس کو ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو بھرم ہوتے ہیں کہ میرے خلاف سب ساجش کر رہے ہیں اس کو ہم ڈیلیوشن کہتے ہیں ڈیلیوشن ڈیلیوشن اور پیرانویا کو کیا کہتے ہیں پیرانویا ہے یہ شک اگر یہ پانی ہے تو مجھے یہ بالکل محسوس ہے کہ آمیر خان مجھے یہاں بلا کے یہ زہر والی پانی پلانے کے لیے اتنا بڑا ایک ساجش ڈراما کیا ہے اس میں تو اگر میں آپ کو پانی دوں گا تو آپ آرڈر جائیں گے کہ یاری مجھے پانی پلا رہا ہے اب میرے شک سچ ہو رہے ہیں تو ایسے اور کون سے گمبیر مانسک روگ ہم دیکھتے ہیں ایک تو اس کیجو فرینیا ہو گئی دوسرا جو ہے اس کو کہتے ہیں ہم بائی پولر موڈ ڈیز آرڈر اس میں کیا ہوتا ہے بائی پولر موڈ ڈیز آرڈر میں دو چیز ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ بنا کارن سے اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ کسی اور کو دیکھتا نہیں ہے کہ اتنا خوش ہونے کا کارن کیا ہے ہر چیز تیز تیز ہو جاتی ہے آپ کے سوچ بچار آپ کی بات کرنے کی جو شیلی ہے جیسے گاڑی چل رہا ہے فل ایکسلریٹر کوئی بریک نہیں ہے تو یہ جو چڑھاو کی جو پول ہے ایک موڈ یہ ہوتا ہے جس کو ہم منیا کہتے ہیں لیکن آپ جتنا اوپر چڑیں گے اتنا ہی نیچے گریں گے تو اس کا دوسرا طرف دوسرا ہے سیویر ڈیپریشن آم ڈیپریشن سے زیادہ اور بھی زیادہ سیویر ہوتا ہے وہ گاڑی کا صرف بریک ہی ہے ایکسلریٹر بلکل نہیں ہے ہر چیز سلو سوچ وچار چال چلن بات کرنا اور ہر چیز نکارات مد اس میں دونوں چیز ہیں ایک ہی انسان کو کبھی اوپر جاتا ہے وہ کبھی اقدم نیچے گر جاتا ہے اور منیا کی اپیسوڈ میں اور ایک جو بہت بڑا تکلیف دیتی ہے کہ آپ کا جو ججمنٹ ہے مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ بہت ختم ہو جاتی ہے آپ غلال غلال چیزیں کرتے ہیں رسکی چیزیں کرتے ہیں آپ رسکی سیکشوال بیہیوئر آپ یا تو الکوہول یا کوئی بھی اور نشے میں چلے جاتے ہیں نشے میں جاتے ہیں اور وہ جو ریالائزیشن ہوتی ہے بعد میں کہ میں نے یہ کیا تو ڈپریشن ہوتا ہے تو بہت جیالا ڈپریشن ہوتا ہے تو یہ جو گمبیر مانسک روگ ہیں ان کا بھی علاج اتنا ہی مطلب ممکن ہے بالکل ممکن ہے صحیح وقت پہ اور صحیح علاج تو ہمارے پاس اس وقت کافی دوائی ہیں جس سے ہم اسمام کر کے بہت فائدہ ہو سکتا ہے مان لی جیے کہ اگر پیشنٹ علاج لیتا ہے اچھی اچھا علاج لیتا ہے تو پھر اس کے کتنے چانسز ہیں کہ وہ اپنی پریکٹیکل لائف ایک دوائی پھر جینا شروع کر دے یہ بہت جیدہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت پہ ٹریٹمنٹ چالو ہوئے اگر جلدی ہوا ہے ایڈیل کنڈیشنز پہ اپ ٹو سکتی ٹو سیونٹی پرسنٹ لوگ بہت حد تک ریکاوری کر سکتے ہیں مطلب دیکھ کے یا سن کے یا بات کر کے آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ ان کو یہ بیماری ہے جہا یہ کبھی پیشنٹ تھے چلی بہت بہت شکری ہم سے باتشیت کرنے کا thank you so much thank you welcome back دوستو مانسک روگوں کا علاج ہے اور دنیا بھر میں روگیوں کا علاج ہوتا ہے انہیں ڈاکٹری مدد ملتی ہے لیکن ہم عام طور پہ ایسے مریضوں کے ساتھ کیسا ویوار کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں مانسک روگوں کو ہمارے دیش میں اکثر ایک بیماری کے روپ میں دیکھا ہی نہیں جاتا جس کا خامیازہ پیڑت کو بھگتنا پڑتا ہے ان روگوں اور ان کے علاج کی سمبھاوناوں کے پرتی اجیانتہ کے چلتے پریوار والے اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ ان بیماریوں کا علاج سمبھاو ہے روگی کے پریوار کو اکثر ساماجک کٹھنائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے سٹیگما بہت زیادہ ہوتا ہے ان کی فیملیز کو آسولیشن میں جانا پڑتا ہے بہت بار اور یہ لوگ اپنے یہ ایسے ہی بچوں کو یا بیٹا ہے یا بہو ہے یا کوئی بھی ان کے گھر میں ان کو وہ چھپا کے رکھتے ہیں وہ سامنے کبھی نہیں لاتے دوسری اور دیش میں کئی مانسک روگ کے اسپتالوں کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کسی مینٹل ہاؤسپرل میں گھسے تو وہاں کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے اتنی بدبو ہوتی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے پریابت بستر نہیں ہوتے جو ہوتے ہیں ان میں کھٹمل رہتے ہیں تو روگی سو نہیں پاتے وہ لوگ خود مانتے ہیں کہ ان کے یہاں مریضوں کا یون شوشن ہو رہا ہے اس کے چلتے یا تو روگیوں کو گھروں کے اندر ہی باندھ کر رکھ دیا جاتا ہے یا علاج کے لیے اوجھاؤں تانترکوں اور باباوں کے پاس لے جایا جاتا ہے ایسی جگہوں پر جھاڑ پھونک اور بھوت پریت بھگانے کے نام پر روگیوں کو ترہ ترہ کی شاریرک یاتنا دی جاتی ہے کئی جگہوں پر روگیوں کو بیڑیوں میں باندھ کر رکھنے کا بھی چلن ہے سن 2001 میں تمیل نادو کے ایرواڑی میں اس چلن کا بھائیانک نتیجہ سامنے آیا جب بیڑوں کے ساتھ باندھ کر رکھے گئے روگی آگ لگنے کے وقت اپنی جان بجانے کے لیے نہیں بھاگ بائے کسی بھی دوسرے روگ سے جوج رہے بیقتی کی طرح ان روگیوں کو بھی پیار ہمدردی اور برطاو بھی نہیں ملتا دوستو اس قسم کا شرمناک برطاو ہوتا ہے مانسک روگیوں کے ساتھ جبکہ علاج ممکن ہے لیکن ان حالاتوں کی مار صرف مانسک روگیوں کو ہی نہیں جلنی پڑتی ان کا پریوار وہ لوگ جو ان کی دیکھبال کر رہے ہیں وہ کن حالات سے گزرتے ہیں یہ بیان کرنا مشکل ہے جہاں ایک اور بہت سی مانسک بیماریوں کا علاج سمبھو ہے وہیں دوسری اور کچھ گمبیر مانسک بیماریاں ایسی ہیں جن میں کچھ روگیوں کا علاج یا تو سمبھو نہیں ہوتا یا ان میں لمبا وقت لگتا ہے عمومن ایسی بیماریوں سے جوچتے انسان کے پریوار کے لیے جیون ایک کٹھن سفر بن جاتا ہے کٹھن اور بلکل اکیلا سہانوبھوتی اور مدد کی بجائے سماج اور رشتدار بہشکار کر دیتے ہیں جیسے کی روگی اور اس کے پریوار نے کوئی جرم کیا ہو سنسطھاگت سرکاری سہہیتہ کے ابحاو میں بیماری سے جوجنے کا پورا ذمہ کسی ایک پریوار یا کسی ایک وقتی پر آ جاتا ہے ایسے میں ایک سوال اٹھتا ہے اس چنوٹی پورن اور کٹھن انسانی حالات سے گزر رہے ایک پریوار کے لیے کیا سماج یا سرکار کسی کی بھی کوئی نیتک ذمہ داری نہیں ہے پچھلے کئی سالوں سے اپنے نیجی جیون کا تیاک کرتے ہوئے سکریزوفینیا سے پیڑت اپنی پیاری بہن کی اکیلے ہی دیکھ بھال کر رہی ہیں سیما جین اور وہ اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہیں سیما جی آپ کی بہن کو یہ بیماری کتنے سالوں سے پرابلم جو سٹارٹ ہوئی وہ نائنٹی سکس سے ہوئی اب تک کی لائف میں مجھے ایٹین ایئرز ہوگئے مجھے اٹھارہ سال سے ان کی تبیعہ ٹھیک جو یہ بچی ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی لنک نہیں رکھ نا چاہتے ان کے پریوار والوں کے ساتھ لوگ دور ہو جاتے آپ کی پوری فیملی کٹ اف ہے سماس سے تو آپ کے لیے زندگی کیسی رہی ان اٹھارہ سالوں میں میں اس کو اڈمیٹ کراتی رہی اس کا ٹریٹمنٹ رہی اس کی مار کھاتی رہی مطلب ہر بار جب اٹیک ہوتا تھا اس کا یہ بیمار ہوتی تھی تو وہ وائلنٹ زادہ ہوتی تھی تو میں نے جوپ تو چھوڑی ہوئی تھی کیونکہ میں کاری نہیں سکتی تھی اس کنڈیشن میں تھی وہ گھر پہ تو مدر کو تو کبکی مار چکی ہوتی اگر ایسے چھوڑ دیتی میں ماں پہ بھی ہاتھ تھی سب پہ آپ دیکھو نا کی میں مار کھاری ہوں اس اکی آپ مدر کو کسی دیکھ سکتے ہوں کی وہ اور آپ ہلپلیس ہو اس کو دیکھتی ہوں وہ بہت پیاری ہے یہ تو اس کی بیماری ہے اس مارتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ خراب ہے یا اس میں کچھ ہے یہ اس کی بیماری ہے یہ اس کی بیماری ہے پر وہ تو بہت اچھی ہے وہ ایک بچہ ہے تو بچے کیسے ہوتے ہیں فول کی طرح ہوتے ہیں بچے ان کو کتنا پیار کرتے ہیں اتنا ہی پیار مجھے اس کے لیے ہے ان بیس سالوں میں ایٹ ایٹ میں ڈاکٹر نے کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی مدیسن نہیں ہے اور پھر اس کی ایٹ سارٹ کی ملکل ایٹ شوک تو پانچ دین یہ داؤن فیز میں رہتی تھی گھر پہ ایٹ کے بعد وہ داؤن فیز بہت مشکل ہے یورینیشن کے لیے جانا بیچ میں یورین کر دینا کپڑے چینج نہیں کچھ کھانا نہیں ہے تو اس کی گروڈ اس کو اور بھی پرابلمز ہیں اس میں بھی وہ گندہ ہے اور اس کی سمیل کو ڈاڑیٹ کرنا اس کی بیڈ بیڈ چینج نہیں کھر سکتے آپ تو کتنا موشکل ہے یہ سب میں آپ سب سے بہتی اتنے دوکٹرز بیڈے ہیں آپ لکھ دیتے دبائی اسی کی آپ کا کام پورا ہے آپ کیا آپ ہمیں کچھ نہیں کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کیسے سکیزوفرینیا ہے وائلنٹ نیچر ہے آپ کیسے کرو گے مطلب میرے لئے تو یہ ہو گیا کہ اس کی تو کوئی دوائی نہیں ہے مجھے تو ایسی رکھنا ہے اور مجھے کیوں ایسی رکھنا ہے مجھے بتائیے میں کیوں سہری ہوں کس لئے صبح سے لے کے شام تک میں پورا دن کیسے پاس کروں میرے دماغ میں یہی چلتا ہے رات نکل جائے گی ہر روز مرتے ہیں ہر صبح زندہ ہوتے ہیں ہم خود ہی گرتے رہے ہم خود ہی سنبھلتے رہے لیکن میں اگزاست ہوتی جا رہی ہوں لیمیٹ میری اب کراس سنگ ہو چکی ہے کراس کر چکی ہوں اب اور نہیں سہا جاتا میرے سے میری لائف کا آپ ڈاکٹرز کو گورمنٹ کو دنیا کو سماس کو میری لائف میرے گھر والوں کی وہ پریشیس نہیں ہے کسی کے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ میں ایسے اپنی لائف گزاروں گی کیوں نہیں گورمنٹ کے پاس اس ساتھی ساتھی اس چیز کا کیوں نہیں ہے سپورٹ سسٹم سرکار کی طرف سے ضرور ہونا چاہیے سیمان جی آپ کی زندگی بہت ہی مشکل رہی ہے لیکن ساری مشکلوں کے باوجود جس پیار اور محبت سے آپ نے اپنی بہن کی دیکھ بھال کی ہے اس کے لیے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں جیسے جھاڑ پھک کریں لے و بھبوت دیرتا ہوں لے وے کرتا ہوں پانچ سو روپیا لگے گا ہجار لگے گا پانچ ہجار لگے گا دس ہجار دے دو تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن ٹھیک ہوتا نہیں ہے ٹھیک ڈاکٹر دوارہ ہی ہوتا ہے دوا جو ہے لینا بہت جروری ہے دوستو ایک زمانہ تھا جب مانسک روگیوں کو منٹل ہیلتھ انسٹیوشنز میں قیدیوں کی طرح رکھا جاتا تھا زنجیروں میں جکڑ کے رکھا جاتا تھا ان کے اسپتال بھی جیلوں کی طرح بنائے جاتے تھے جیسے کہ وہ بیمار نہیں گنے گار ہوں آج بھی ہمارے دیش میں بہت ساری منٹل ہیلتھ انسٹیوشنز ہیں جو ایک دم جیل جیسی ہیں اور ان کا بدلنا بہت ہی ضروری ہے لیکن کچھ سالوں سے ہمارے دیش میں کچھ ایسی بھی مثالیں ہیں جہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور روگیوں کو اچھا اور سمویدنشیل علاج دیا جا رہا ہے بینگلور کا نمہینس ایک ایسی ہی مثال ہے چلیے 3G لنک کے ذریعے چلتے ہیں بینگلور اور جڑتے ہیں نمہینس کے داکٹر سنتوش چطرویدی سے ڈاکٹر چطرویدی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کا نمہینس میں پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کا آپ کا کیا طریقہ ہے دیکھیں یہاں پر ہمارے راشتی سنستان میں تقریباً سب طرح کی سوویدھائیں اپلبد ہیں مریض کے ساتھ میں اس کے رشتدار رہتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو رشتداروں کو ان کی دیکھ بال کرنے میں ساہیتہ ملتی ہے ان کو پتا چلتا ہے گھر جا کے کیسے دیکھ بال کرنی ہے اس سے سٹیگما بھی کم ہوتا ہے وہ اور مریضوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے جو ہے بہت لاب ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علاج کے بعد ان کی جو ریہابلیٹیشن ہوتی ہے پر نرواز ہوتا ہے اس پر بہت دھیان دیا جاتا ہے جیسے کئی چیزیں جس میں لوگ اپنا کچھ کام کرنا سیکھ سکتے ہیں ووکیشن سیکھ سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک مانسگ روگی جو ہے وہ مینٹل انسٹیٹوٹ میں گیا وہ کبھی بھاہر نہیں نکلتا آپ کے ہاں عام طور پر پیشنٹ کتنے دن رہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے جو ایوریج سٹے ہے آپ وشواس نہیں کریں گے تین ہفتے ہے آپ کے ہاں فیس کتنی ہے دوایاں فری دی جاتی ہیں جو لوگ پہلی بار اپیڈ میں دکھانے آتے ہیں انہیں کئی پچاس روپے دینے پڑتے ہیں وہ بھی کئی پچاس روپے دینے پڑتے ہیں کیا آپ کے ہاں دیش کے الگ الگ راجوں سے الگ الگ جگہوں سے پیشنٹس آ سکتے ہیں آپ کے ہاں بلکل آتے ہیں بلکہ دیش نہیں ویدیشوں سے بھی آتے ہیں ہر شہر سے یہاں لوگ آتے ہیں ان کو رکھتے ہیں اور ان کا پھر ہلپ کرتے ہیں چلی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا تھانکیو سو مچ دوستو نمہنس جیسے مینٹل انسٹیٹوٹ دیش بھر میں ہونے چاہیے اس کی سخت ضرورت ہے لیکن کام بہت دھیمے چل رہا ہے دوسری دکت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم ایسے روک کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے پریوار والے اکثر سوچتے ہیں کہ اس میں بھوت آ گیا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے اور اس لیے انہیں درگاہ مندر یا پھر گرجہ گھر لے کر جاتے ہیں اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے ایک کمال کا ایڈیا نکالا ہے تمیل نادو کے ایرواری میں سن 2001 میں ہوئی درگھٹنا کے بعد سپریم کورٹ نے مانسک روگیوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھنے پر روک لگا دی لیکن مندر مسجد گرجہ گھروں میں امید اور آستھا کے ساتھ لوگ مانسک بیماریوں کا حل ڈھونڈنے آتے ہیں اس لیے اس کام میں دھرم گروہ ایک بڑی بھومکہ نبھا سکتے ہیں اسی سے جنمی دوا اور دعا ایک ساتھ دینے کی سوچ اسی سوچ کو اپنایا گجرات کی ایک درگاہ نے جہاں ہر سال ہزاروں مانسک روگی اپنے علاج کی تلاش میں آتے تھے ہم لوگ درگاہ میں گئے درگاہ کے ٹرسٹیوں سے بات کری ہم نے ان کے ساتھ گروپس بنانے شروع کیے ان کو مانسک بیماریوں کے بارے میں سمجھانا شروع کیا ریزالٹ یہ ہوا کہ سب سے پہلے مجاور کے گھر میں ہی مانسک بیمار بیکھتے تھے انہوں نے انہی کی ساروار شروع کری انہی کا علاج شروع کر رہا ہے ہمارے سے آج ہم جتنے بھی پیشنٹس دیکھتے ہیں اس میں سے نبے پرتیشت پیشنٹس تو ہمیں مجاوروں نے بیجے ایرواڑی میں بھی آج دعا کے ساتھ دوا دی جاتی ہے ہم لوگ مریضوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ دعا ضرور مانگیے اور دعا کے ساتھ ساتھ آپ یہ دوا بھی لیجیے یہ ہمارے کام کرنے کا طریقہ ہے آج دیش میں کئی جگہوں پر دھار میں گروہ ہی دوا کی اہمیت پیڑتوں کے پریباروں کو سمجھاتے ہیں پیڑت آئے ہیں تو ہم نے ان کو سلا دی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے پوجہ پاتھ کریے دوا بھی کریے دوا بھی کریے دونوں کام کرے گا آپ کا میں صاف بتا دیتا ہوں کہ بھائی دیکھو میرے لائے کوئی کام نہیں ہے اور کوئی آپ کو بھوت پریت نہیں ہے آپ اس میں پھسیے مت اپنا وقت پیسہ بار بار مت کیجئے آپ کو میں ایڈریس دیتا ہوں یہ ٹیل فول نمبر ہے آپ اپنا علاج کرائیے دوا اور دوا کا میل کئی مریضوں پر اپنا اثر دکھا رہا ہے ہم نے دوا بھی لیا ہے دوا بھی مانگ رہے ہیں دو نہیں کر رہے ہیں اب آرہ میں ان کو دوا دوا کا دونوں کا اثر ہوتا ہے آستھا اور ویجیان کا سنگم مانسک پیماریوں کے علاج میں ایک بڑی بھومکہ نبھا سکتا ہے دوستو ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر لوسی کورین پندت شمبنا شکلا اور سید حاجی صاحب بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا یہاں پر آنے کے لیے حاجی صاحب آپ اپنے درگاہ میں دوا اور دعا یہ پروگرام چلاتے ہیں تو کتنا آپ لوگوں کو مدد کر پائے کتنے کیا رسپونس آیا اس چیز کا میں ویسے مدد تو کرنے کے لائق نہیں ہوں مگر جوانی تو سب مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے مگر پھر بھی میں جس جگہ پیدا ہوا ہوں جہاں خزمت گجاری کر رہا ہوں وہاں بہت سے تکلیف جاتے آئے اور پہلے جب میں چھوٹا تھا جوانی کا عالم تھا کافی لوگ سنگلی سے بانتے ہوئے تھے مجھے دل میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ نہ ہونا چاہیے چین سے بانتے تھے میں چھوٹا تھا میری اتنی طاقت تو نہیں تھا کہ میں لڑ سکو سب سے مگر جہن میں یہ بٹھا کے رکھا تھا کہ میں اس کو ختم کر کے رہوں گا پھر ایر وڑا میں بانت ہوا جو ابھی دیکھا ہم نے اس کے بعد میں اومنس رائیڈ اور سپریم کورٹ کے نامدار جہز آئے تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہاں چین باننا منع ہے اور میں نے ویڈین ٹو مند کے اندر بانت کروایا جب میں ایجر چیئرمن تردر گا تو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو ہوئی رہا ہے تو آنکھوں دیکھی بات ہے اور آج سب سے یاد اگر کوئی خوشی ہوتے تو مجھے ہوتی ہے کہ انسانیت کا بھلا ہو رہا ہے بس جی جی بالکل صحیح کا آپ نے پندر جی بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ یہ تانترک ویڈیا سے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں یا جھاڑ پھوک سے یہ ہو سکتا ہے تو آپ ان کو کیا سمجھاتے ہیں ہم تو جھاڑ پھوک کے بارے بے ان کو بتاتے ہی نہیں اور نہ تو جھاڑ پھوک بابا یوگی سے اسے ٹھیک ہوتا ہے یہ مندیر منسجید ترگاہ چھرچ میں کہیں بھی جائیے بھگوان سے پراتنا کریے وہاں تھوڑا سانتی ملتا ہے لیکن ٹھیک ڈاکٹر دوارہ ہی ہوتا ہے دوا جو ہے لینا بہت جروری ہے مجھے بتائیے کہ کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں جیسے جھاڑ پھوک کریں لیو بھبوت دیرتا ہوں لیوے کرتا ہوں پانچ سو روپیا لگے گا ہجار لگے گا پانچ ہجار لگے گا دس ہجار دے دو تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن ٹھیک ہوتا نہیں اور جب تک دوا ڈاکٹر نہیں سلا دیتے ہیں کہ بند کرو تب تک بند بھی نہیں کرنا چاہیے دوا بند نہیں کرنا چاہیے دب تک ڈاکٹر نہیں بولے بلکل صحیح کہ آپ نے سسٹر لوسی بہت سارے فیتس میں ریلیجنز میں ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ فیتھ ہیلنگ ہوتا ہے کہ میں آپ کو چھو لوں تو میں آپ کو ٹھیک کر دوں آپ کے ہاں ایسے بھی پیشنٹس آتے ہیں جو اس چیز میں مانتے ہیں بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں کہ ان کا وشواس ہے ہم چرچ میں جائیں گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گی بہت پیشنٹس آتے ہیں بھی ہیں بلکل آوشت لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم لوگ نے ان کو ہلو ہلو بول کے تیاری کرنا مانگ تھا دیرے دیرے ان کو تیار کیا چونکہ ان کا اتنا وشواس ہے اس کے پر ہم لوگ ایک دم سے جا کے بولیں گے تم چرچ میں جائیں گے تو کچھ ہونے والے نہیں ہے بولیں گے تو گسہ سے بول دیں گے تو ان لوگ آور یہ جا دیں گے توڑ جائیں گے ایک بار ایسا ہو گیا تھا ایک خورت ہمارے پاس آئی تھے وہ آوشت لینے کے لیے تیار نہیں وہ بول رہتی میں فادر کے پاس جائیں گا تو ٹھیک رہیں گا اور میں نے فادر کو بولے فادر آپ کیا کر رہی ہوں ان کو بتا دینا کہ دوا چاہیے اس کو تو فادر کو میں حلو کاؤنسلنگ کیا پیچھے سے پھر فادر نے اس کو او طرف سے لے کے گیا اور بتا دیا بیٹی تم کو دوا لینا چاہیے دوای بھی لینے کا جرور ہے تو ایک بار فادر بولنے کے بعد اس کو بشواس بائٹا ہاں میں آبی ازہر کریں گے فلیہ آپ تینوں بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں اور اس سے بہت ساری زندگیاں بچ رہی ہیں بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا دوستوں دوا کے ساتھ دوا دینے کا کام پریورتن نام کی سنستہ بھی کر رہی ہے اس کے علاوہ ہافوے ہومز اور کمیونٹی بیز مینٹل ہیلتھ ریہیبلیٹیشن اس پرکار کے کئی کام پریورتن دیش کے کئی راجیوں میں کر رہی ہے پریورتن سے ڈاکٹر حمید ڈابولکر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ پریورتن کو آگے بڑھ کر سپورٹ کریں سکرین پر دے گئے نام سے چیک بنا کر آپ اپنی نزدیکی ایکسیس بینک شاکہ پر جمع کرا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کی ویب سائٹ پر آن لائن ٹرانسل بھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو ایکسیس بینک کی کسی بھی شاکہ پر مل جائے گی آپ چاہیں تو ایٹل منی کے ذریعے بھی اپنا سیوگ پریورتن کو دے سکتے ہیں اس کی جانکاری اس وقت آپ کے سکرین پر ہے اس کے علاوہ ستھے مجیتے کی فیلانترپی پارٹنر ریلائنس فاؤنڈیشن بھی پریورتن کو ایک کروڑ روپیوں کا یوگدان دے گی دوستو ڈاکٹر شیٹی نے آج ہمیں بتایا کہ ہم سو سال کی زندگی دس سال میں جینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہم پر بہت سٹریس بہت تنشن بہت تناہ ہو جاتا ہے لیکن ایک دوا ہے جو اس سٹریس اس تنشن کو بھگا سکتی ہے اور اس دوا کو آپ جب چاہے لے سکتے ہیں اس کا کوئی اوڈوز نہیں ہوتا کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہوتا ہے نہ پیسے لگتے ہیں نہ کسی اسپتال یا نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے وہ دوا ہے ہسی لافٹر تھرپی میں نیتہ دینا چاہوں گا ڈاکٹر مدن کٹاریا کو مدن بھی ہمیں بتائیے کہ یہ لافٹر تھرپی کیا ہوتا ہے لافٹر تھرپی یعنی ہسی یوگ لافٹر یوگا ہم بولتے ہیں ایک ایسی پدتی ہے جس میں کوئی بھی آدمی بینا کارن بینا جو ہسی کو ایک ایکسرسائز کے روپ میں کر سکتا ہے ہسی ایک ایسی چیز ہے جو آدمی ہسے اور آپ کی جو ایمیون سسٹم اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے سٹریس لیول اتنے کم ہو جاتا ہے کہ آپ جلدی سے بیماری نہیں پڑو گے اور اگر کوئی بیماری ہے کرونک بیماری بھی ہے تو آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گے یہ ہم نے ریسرچ کیا ہے تو ابھی آپ ہمیں ہسائیں گے بلکل ہسائیں گے چلیے چلیے کیونکہ بینا کارن ہسنا بہت مشکل ہے اس کیلئے ہم نے دھیری دھیری اس کو سٹیپس بنایا ہے سو پہلا ہے کلیپنگ آپ ہاتھ پورے پہلا کر کے جو اسی اس طرح سے کیا جاتی ہے جوڑ جوڑ سے کری اس طرح سے تاری مارنے سے ہمارے ایکپریشن پوائنٹ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں اس سے اینرڈی بڑھتی ہے دوسرا سٹیپ ہے اس میں بریدنگ ہاتھ آگے لگا لیے اچھا لمبا سواس لیجئے ہوت کیجئے ابھی پہلے پہلے نکلی ہسیں گے اور وہ اسلی ہسی میں اپنے آپ کنورٹ ہو جاتا ہے جب ہم مل کے ہستے ہیں ریڈی ہاں ہاں ٹو ٹھری کو ہاں 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 چلی ایک ایک ایکسرسائز ہے اس کو بلتے لسی لافٹر کیونکہ میں پنجاب سے ہوں تو پنجاب کی لسی دو گلاس پکڑیں گے اور دو بار مکس کریں گے اے 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 ہاں 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 اے اس کو کہتے ہیں credit card bill لافٹر تو آپ ایک ہاتھ اٹھائیے ایسا اور ایسا سمجھے آپ کا credit card bill آگیا اس کو دیکھ کے ہاسیں گے ready ایک دوسری کو دکھانا چلیے ابھی اگلی ہسی ہے چلیے ابھی جھگڑا بھی کریں گے تو ہستے بھی کریں گے ready چلو کو one two three go very good very good yeah آپ مولیں گے کہ میں کامیڈی دیکھ کے ہس ہوں گا یا کوئی جوکس پہ ہس ہوں گا وہ ہسی سے آپ کو ہیلتھ بینیفیٹس نہیں ملتا کم سے کم دس سے پندرہ منٹس سسٹینڈ لافٹر ہونا چاہیے تب جا کے آپ کے شریر کے اندر فیزیلوجیکل چینجیز آئیں گے جیسے ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں ابھی کر رہے ہیں اگر اس کے اندر کوئی دم نہیں ہوتا بینہ مارکٹنگ کے بینہ ایڈوٹائزنگ کے آج سیونٹی ٹو کنٹریز میں لافٹر یوگا کو فالو کیا جا رہا ہے پوری انڈیا میں دس ہزار سے بھی جیدہ لافٹر کلب ہے اور یہ لافٹر کلب بلکل فری ہے کوئی بھی آدمی آکے جوائن کر سکتا ہے ایسا کہتے ہیں ہسنا ایک پونے ہیں تو ہسانا مہاپونے ہیں باہم 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 زیادہ شکریہ دوستو میں آپ کو یاد علا دوں کہ اب سے کچھ ہی منٹوں میں شو ختم ہوتے ہی میں آپ کے ساتھ سٹار پلس پر لائیو رہوں گا اپنے سوال اپنے سجھاو انوبھاو آپ میرے ساتھ باٹھ سکتے ہیں لائیو تو دوستو مانسک روگ یعنی منٹل علنس بھی کسی بھی شاررک بیماری کی طرح ہی ہے جیسے ڈائیبیٹیز یا بلڈ پریشر اور جس طرح ہم اور بیماریوں کا علاج کرتے ہیں کھل کر بغیر کسی ججگ کے بغیر کسی شرم کے اسی طرح ہمیں مانسک بیماریوں کا بھی علاج کرنا چاہیے جس دن ہم اس بات کو مان لیں گے آدھی لڑائی ہم وہیں جیت جائیں گے جائے ہند ستی میو جائے تے دیکھو ساون آیو رے دیکھو ساون آیو رے ڈالی ڈالی رنگ برسایو رے دیکھو ساون آیو رے دوندوں سے جادو چھلکا گیا بدرا مرجھا منوا جاگے درپن سجا سو نہرا بھیگے نینوں میں سپنا پیارا لاغے بینی بھور یہ آشا لیے آئی ہے انگ نہ موری ست رنگی ساز سے سر سجا بینے مدھر یہ ہو ری ڈالی ڈالی رنگ برسایو رے دیکھو ساون آیو رے دیکھو ساون آیو رے دیکھو ساون آیو رے دکھو ساون آیو رے دیکھو ساون آیو رے